کشمیر میں موسیقی سے لوگ ڈاؤن کو ایک سو چھے روز ہو گئے انٹرنیٹ موبائل سمیت وادی بھر میں تمام مواسلاتی ذرائبن خوراک اور طبی سہولیت نہ ہونے سے کشمیریوں کا جینا محال ہو گیا مخبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی انسانی حقوق کی بے رحمانہ پامالی کرفیو، لوگ ڈاؤن، گھر گھر تلاشی کے دوران کشمیری نوجوانوں کی جانوں سے کھیلنے، مساجد میں نماز پڑھنے پر پابندی اور عدویات کی شدید قلت کو ایک سو چھے روز ہو گئے مخبوضہ وادی میں تمام مواسلاتی رابطے انٹرنیٹ سرویس اور دیگر طبی سہولیات بھی موطل ہیں، کٹ پتلے انتظامیہ نے جنت نظیر وادی کو کشمیریوں کے لیے جہنم بنا دیا جولائی میں تحریک آزادی کے نوجوان کمانڈر برحان مظفر وانی کی بھارتی فورسز کے ہاتھ و شہادت کے بعد سے مخبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج اور کٹ پتلے انتظامیہ کے خلاف اعتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جس میں اب تک سینکڑوں، کشمیریوں کو شہید اور ہزاروں کو زخمی کیا جا چکا ہے کشمیری ریاست کا اسلامی تشخص مٹانے کے لیے آہم عمارتوں، اسپتالوں، ہوائی اڈوں، کرکٹ گراؤنڈز اور چارہوں کے نام آر ایس ایس اور بی جے پی کے لیڈروں سے منصوب کرنے کی منصوبہ بندی بھی عمل درامت شروع ہو گیا ہے تاہم زبانی جمع خرچ سے زیادہ قوام متحدہ اور عالمی برادری کی جانب سے مخبوضہ وادی میں جاری ظالمانہ اقدامات کو روکنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا موسیقی